محمد زید ہے یہ پوستے ہیں کہ مکتب دل مدینہ کی کتاب ہے جو آن لائن اویلیبل ہے ان کو بغیر مکتب کی اجازت کے اپنی ذاتی استعمال یا کسٹومر کے لیے پرنٹ کروا کر دینا کیس ہے کیونکہ ہمارے مکتب دل مدینہ کی کوئی شاخہ نہیں ہے اور اس طرح سے دیگر دینیں اور دنیاوی کتابیں جن کی پرنٹنگ رائٹ عام نہیں ہیں اس کو زیروکس نکلوانا پرنٹ کروانا ہے اس پرنٹ کا زیروکس سے پیسہ لینا یہ شرعی حکم اس پر کیا ہوگا اصل ہمیں مکتب دل مدینہ کی جو کتابیں ہیں دعوت اسلامی کی تو وہ آن لائن ویب سائٹ پر تو آویلیبل ہیں لیکن ان پر جو کوپی رائٹ کا معاملہ ہے نا وہ کوپی رائٹ کا معاملہ ہوتا ہے ری پرنٹنگ کے اعتبار سے اور ری پرنٹنگ کا بھی مطلب اس میں یہ ہوگا کہ جیسے کسی نے اپنی کتاب کو لکھا اس پر کوپی رائٹ کا قانون جو ہے نا وہ لگا رکھا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا ان کی اجازت کے بغیر دوبارہ پرنٹ کرانا یا اس میں کسی چیز میں کمی بیشی کرانا اس کی جلد کا کور چینج کرا دینا گتے کا کور اگزامبل کے طور پر کسی نے کوئی کتاب لی فیضان سنت اور اس کے کور کو لوگ دیکھتے ہی پہچانتے ہیں کہ فیضان سنت ہے اب کوئی شخص اس میں تبدیل ہی کر دے اور سیم وہی ان کا مواد لے کر دعوت سلامی کا پرنٹ کرے اور اس میں نام وغیرہ اپنا مکتب کا ڈال دے اور اس کے اندر کور وغیرہ چینج کرے اس کا کتاب کا نام بدل دے اندر سب کچھ سیم رہے اسے فیضان سنت سے کچھ اور کرتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہے کہ اس کے اندر دکت یہ ہے سامنے والے کو کہ بندہ اس سے دھوکہ کھانے کے اس کے چانسز زیادہ بھی رہیں گے اور جب اس نے جس نے محنت کری کتاب کو اس نے پرمیشن بھی نہیں دی تو اسے صورت میں جائز بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی رسالے کتاب کا پرنٹ آؤٹ یعنی زیروکس کاپی جس کو بولتے ہیں فورٹو کاپی کرانا چاہے تو یہ جو ہے نا کوپی رائٹ کے احکام کے خلاف نہیں ہوتی فورٹو کاپی کرانا تو اگر ایسا ہے کہ مان لی جیے کوئی آپ کے شہر میں اس پاس کوئی مکتبت المدینہ کی کوئی شاہ نہیں ہے اور کتاب بندوں کو ہرڈ کاپی میں دے نہیں پڑتی ہیں تو ایسے میں کسی رسالے کو اگر پرنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس پر اسٹیپلر لگا کے ایک کتابی شکل نقلی سی کتابی شکل جیسے کہ فورٹو کاپی دس بیس پیج اس کو جوڑ کے دے دیں گے تو یہ کوپی رائٹ کے خلاف نہیں ہوگا کیونکہ پرنٹ آؤٹ نکال کے دینا آپ بلکل سیم وہی کتاب دے رہے ہیں اس میں کسی چیز کی کمی بیشی یا کسی چیز کا گھٹانا بڑھانا اس میں نہیں ہو رہا تو پرنٹ آؤٹ نکالنا دوسری بات یہ ہے کہ ری پرنٹنگ کے حکم بھی نہیں آتا کسی چیز کی فورٹو کاپی کرنا اور کسی کو نئے سیرے سے کتاب کو چھاپنا یہ دونوں باتیں بلکل الگ الگ ہیں اور جو کوپی رائٹ کا قانون اپلائی ہوتا ہے وہ اکثر ری پرنٹنگ کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ کوئی اور مکتب اپنے نام سے اپنے کتاب کے دوسرے نام سے یا بینا کسی اجازت کے نہیں چھاپ سکتا دوسری بات یہ ہے کہ کتاب چھاپنے میں مکتب پہ جو یا جو پبلکیشن ہوتے ہیں اس کے پاس ایک کتاب چھپتی بھی نہیں ہے منیمم منیمم پانسو یا ہزار کتابوں کا ہی جو خاکہ تیار ہوتا ہے پھر اسی اعتبار سے چھپتی ہے اور فوٹو کاپی میں ایک یا دو رسالوں کی فوٹو کاپی ہو سکتی ہے تو اگر آپ فوٹو کاپی کر کے دے دیں گے تو اس کو فوٹو کاپی کر کے دینا بیچنا اور اس سے پیسے لینا کہ تمام باتیں جو ہے نا آپ کے لئے جائز ہوں گی اور ری پرنٹ وہی ہوگا کہ مکتب سے نئے سرے سے ہزار کوپیاں چھپوا لینا تو اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اونے انوٹر دے کر یا کہیں مکتب دور ہو تو وہاں کوئی آنے جانے والا ہو کبھی تو اس کو ایڈوانس پیسے دے کر بھی مانگا سکتے ہیں اس کو بھی باٹ سکتے ہیں کیونکہ رسالے کو بطور رسالہ ہی پڑھنا زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ رجحان پیدا کرے گا علم دین کا فوٹو کاپی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے بھی اور کوئی نہ بھی پڑھے تو اس میں دونوں باتیں ہو سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آن لائن یہ تو آرڈر کر دیں یا کوئی جانے والا آنے والا ہو دور اگر وہاں جاتا ہو تو اس کو پیسے دے کہ آپ اس سے ایڈوانس مانگ والے رسالے اور اپنے پاس رکھیں جب کوئی آپ کے پاس ملنے جلنے والا ہے تو اس کو دے دیں ورنہ یہ کہ اگر آپ ضرورت کے تحت کسی خاص رسالے کی فوٹو کو اپی کر کے اس فوٹو کو اپی کو پوری کتابی شکل دے کر یعنی اسٹپلر وغیرہ کر کے کسی کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں موسیقی